اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ رزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جہاں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں حضرت امیمہ بن رکیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں عورتوں سے مسافحہ نہیں کرتا کہ میں بے شک عورتوں سے مسافحہ نہیں کرتا اب اس بات کو مکمل طور پر حدیث سے اور قرآن سے بھی اس کی سورة الممتحنہ جہاں پر ہے کہ اے نبی جب آپ مومن عورتیں آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی وہ چوری نہیں کریں گی وہ زنا نہیں کریں گی وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی وہ جھوٹا الزام عائد نہیں کریں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہے اور فرمایا کہ اور وہ کسی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی اے محبوب آپ انہیں بیعت میں قبول کر لیں آپ ان کے لئے بخشش مانگیں اللہ تعالی سے بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے یہ سورة الممتحینہ کی آیت نمبر بارہ تھی تو اب زیر مطالعہ حدیث اور آیت آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے بائت کا انکار نہیں بلکہ مسافحہ کا انکار ثابت ہو رہا ہے حضرت ایشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوتی تو ان کا امتحان اسی آیت سے لیا جاتا تھا جو عورت آیت میں مذکور تمام باتوں کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے وہ فرما دیتے کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے یہ بخاری شریف کے اندر باقیدہ طور پر موجود بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بیعت کے وقت عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اور ان سے مسافحہ نہیں کرتے تھے لیکن دور حاضر کے بعض مشایخ جو بے علم ہیں بے عمل ہیں اور غیر معصوم ہیں یہ تمام صورتیں ہونے کے باوجود غیر معصوم ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتے ہیں یعنی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں یا مسافحہ کرتے ہیں تو یہ ہرگز ان کی شایعہ نشان نہیں ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو بیعت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس کی جو شرائط ہیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اس چیز کا انکار ہے جو اس ریاضر کے اندر ایک ریت جو ہے اس کو چلا دیا گیا ایک طریقہ چلا دیا گیا تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کو مسئلہ کی سمجھ آگئی ہو مزید کو مسئلہ ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ